اسلام علیکم دوستوں تو امید کرتا ہوں سب بڑھیں گے ہوں گے خوشوں گے آباد ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم چھوٹی سی کلپ دیکھنے والے ہیں جو مسجد نبیوں سے بہت یادہ انفارمیٹیو ہے تو چلیں پھر ویڈیو کو ہی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور خدا کی رحمت کو پانے کے بعد خدا کے بندے اس کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہوئے نظر آئے لیکن آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جو مسلم سیلیبریٹیز ہیں جو لوگ فیمس ہو چکے ہیں انسٹاگرام کے ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا کر یہ لوگ بھی ہمرا کرنے کے لئے جا رہا ہے یہ منظر دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف واپس لوٹ کر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا راست سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے خاص کر آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا ایک بڑی تعداد میں مسلم سیلیبریٹیز ہمرا کرنے کے لئے جا رہے ہیں جیسے ہی کسی کا بھی ویڈیو اور فوٹو ہمارے سامنے آتی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہتی اچھی فوٹو ہے ماشاءاللہ بہتی نیک کام کر رہے ہو ماشاءاللہ ان لوگوں نے توبہ کر لی لیکن کیا آپ کو پتا ہے ہمرا کرنے کے لئے لوگوں کو پیسے دیے جا رہا ہے خاص کر مسلم سیلیبریٹیز کو ٹورس اینڈ ٹریولز کمپنی والے کیا کر رہے ہیں مسلم سیلیبریٹیز کو فری میں ہمرا کر رہے ہیں ساتھ میں ایک موٹی رخم دی رہے ہیں اور یہی نہیں ان لوگوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کمپنی نے دیے ہوتے ہیں یعنی کہ برخہ بنانے والی کمپنی ان کو زبردستی کپڑے دیتی ہے کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کپڑے پہنو جب تم ہمراہ کو جاؤ یہ لوگ جب ہمراہ کو جاتے ہیں یہ بات کرتے ہیں فوٹوز وغیرہ کھیستے تب ان لوگوں کو اس کمپنی کا نام منشن کرنا ہوتا ہے مطلب کہ ٹورس اینڈ ٹریولز والے بس اپنا پروموشن چاہتے ہیں اور یہی نہیں جو لوگ عمراہ کے لئے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ موٹی رخم ان کے جیب میں آ جائے ہم لوگ ان کے فوٹوز دیکھنے کے بعد خوش تو ہو جاتے ہیں جا کر ماشاءاللہ سباناللہ لکھ دیتے ہیں لیکن یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تمہارے پاس آلڑی کروڑوں روپے پڑے ہیں لیکن تمہاری اتنی اوقات نہیں خود کے جیب کے پیسے لگا کر عمراہ کرنے جاؤں عمراہ جانے سے پہلے ان کی انسٹاگرام آئی ڈی دیکھ لیجئے ننگانات چلتے رہتا ہے عمراہ کے دو چار دن برخہ پہن لیتی ہے کیونکہ برخے کمپنی والے کا پروموشن کرنا ہوتا ہے برخے کمپنی والے کو منشن کرنا ہوتا ہے بنا منشن کرے کے وہ پگڑ میں تمہیں برخہ تھوڑی نہ دے گا دیدی عمراہ کے دوران نماز پڑتی بھی نظر آتی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جائے نماز والے بھی انہیں پیسے دیے ہوں گے اور ٹورس این ٹرائولز والی کمپنیوں کو بھی شرم نہیں آتی کسی غریب کو تو وہ لوگ عمراہ نہیں کرائیں گے بلکہ ایسے لوگوں کو عمراہ کرواتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت پڑی ہے اور دیدیوں کو تو یہ بھی ذمہ داری دی جاری ہے کہ جب آپ وہاں پر سلفی لو سلفی لینے کے بعد میں ہمارے ٹورس این ٹرائولز کا نام منشن کرو ایک ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عمراہ کرنا اور اپنی گناہوں سے معافی مانگنا لیکن آج کل جو عمراہ چل رہا ہے وہ ہے ٹورس این ٹرائولز والوں سے پیسے لینا اور عمراہ کرنا ٹورس این ٹرائولز والوں کا پروموشن کرنا اور یہی نہیں مسلمان سلیبریٹیز کے فوٹوز دیکھنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں ہمارے امت کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں لیکن چار دن نہیں جاتے دیدی پھر دوبارہ ننگے ویڈیوز دالنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد میں ہمارے لوگ جا کر ان کو گالی دیتے ہیں مطلب کہ یہ لوگ جب انسٹاگرام کے اوپر ناشنے گانے والی حرکتیں کرتے تھے تب تو یہ لوگ دین اسلام کے اوپر نہیں چلتے تھے اور جب یہ لوگ عمراہ کے لیے گئے اس کے پیچھے بھی ایک ریزر ہے اس کے پیچھے ایک بڑی رخم آ رہی تھی اور جب عمراہ کرنے کے بعد واپس ہوئے پھر سے اپنی دوبارہ زندگی میں لوٹ گئے مطلب کہ کچھ لوگوں نے دین اسلام کو بھی اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جب کبھی بھی کسی سیلیبریٹی کی عمراہ کو جانے کی فوٹو آتی ہے اس کو بہت زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں جس سے ان کے فالوورز بھی بڑھ جاتے ہیں آخر اس میں غلطی کیا ہے کیا فالو کرنے والوں کی غلطی ہے یا پھر جو لوگ عمراہ کو بھیج رہے ہیں پیسے دے کر ان کی غلطی ہے یا پھر جو لوگ پیسے لے کر عمراہ کو جا رہے ہیں ان کی غلطی ہے آپ لوگیں کیا رہے ہیں اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے زور دیجئے تو انشاءاللہ کے لئے ویڈیو ملاخواہ دوں گی